بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ حکمدام اگر میں کہوں کہ موجودہ نون لکھ کی سیاست کی موت بھی ثابت ہو سکتے اور اس کیس کا فیصلہ آنے سے پہلے ہی میں آپ کو بتاؤں اگر آپ اس تحریر حکمدام کو پڑھیں تو پھر آپ کو فیصلہ سمجھ میں آ جائے گا کہ فیصلہ کیا ہونے والا ہے نازلکہ آپ اس حکمدام کو پر غور کر لیو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی عمرہ خاند صاحب جس طرح سے پیش ہوئے اور ایک بہت بڑی کامیابی جس طرح سے ایک خبریں افوائیں پھیلائے گی اور گرفتار کرنے کی کوشش بھی کی جا سکتی تھی جس طرح سے آپ یہ دیکھیں کافی کسیر تضاد پرنیلس کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر موجود تھی لیکن مرہ خاند صاحب بری اور زمہ ہو چکے کیسز کی اوپر آپ پہلے سپریم کورٹ پاکستان کے تحریر حکمدام کو پر آ جائیں ملک میں عام انتخابات ایک ہی دن کرانے کے کیس میں سپریم کورٹ پاکستان سپریم کورٹ پاکستان نے سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کی کوئی ہدایت نہیں کی یہ جو ان لوگوں نے دھنڈو رہا پیٹا شروع کر دیا کہ شباش صاحب کا یہ کہہ رہا ہے کہ چیف جسٹس مرطہ بنجال صاحب جب پنجائت لگا کر رکھی ہوئی ہے ہم پنجائت کے فیصلوں کو نہیں مانیں گے سپریم کورٹ پاکستان کو چیف جسٹس کو آئینوں قانون کے تحت فیصلہ کرنا چاہیے تو پڑھیں یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے جی سپریم کورٹ پاکستان کی واضح طور پر صاف صاف سٹیٹمنٹ کے سپریم کورٹ آپ پاکستان نے کوئی بھی مذاکرات کے ہدایت نہیں کی اس موجودہ سیاستدانوں کو سیاسی جماعتوں کی جانب سے مذاکرات ان کی اپنی کوشش ہے سپریم کورٹ کا چودہ مائی کو انتخابات کرانے کا حکم برقرار ہے اب اس کے اوپر آپ لوگ کیا گفتگو کر سکتے ہیں ناظرین اکرام یہ حکم نامہ یہ تحریری حکم جو کہ 27 اپریل کی سماعت کا ہے یہ شہباز حکمت کی موت ہی ہے اور کل سارے گیارہ بجے اس کیس کے اوپر پھر سے سماع شروع ہو گیا اچھا عمران خرص صاحب نے بھی ایک اعلان کیا تھا کہ ہفتے والی دن چیف جسس صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے پاکستانی عوام باہر نکل کر آ جائے اور کل اس سماعت کو رکھ دیا گیا جمعہ والی دن کے اوپر ناظرین آپ بھی یہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ پاکستان نے چیف جس صاحب نے تحریری حکم نامہ جاری کیا واضح طور پر حکمات موجود ہے کہ کسی بھی چیف جس صاحب نے کوئی بھی سپریم کورٹ پاکستان نے ہدایت نہیں جاری کی سیاستادانوں کے آپ بیٹھ کر مذاکرات کریں اگر وہ مذاکرات کر رہے ہیں ان کی اپنی کوشش کی وجہ سے وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کا چودہ مائن کو انتخابات کرانے کا فیصلہ اور حکم برقرار ہے چودہ تاریخ اچھا کچھ یہاں پر معاملات آپ کو یہ چیز بتاؤں یہ جو چودہ تاریخ کا فیصلہ ہوا تھا پنجاب کے انتخابات کا وہ ایک رہدہ کیس تھا وہ چیف جس مرتبہ بندیال صاحب نے جو آس خود توٹس لیا تھا وہ وہ کیس تھا اور یہ جو اس کیس کا حکم نامہ جاری ہوا یہ جو ایک ہی وقت کے اوپر پاکستان کے انتخابات کرانے کی بات کی تھی خواجہ آسف نے پاکستان کے وزیر دفاع نے ایک درخواست دائر کی تھی اور ایک شہری نے درخواست دائر کی تھی یہ اس کیس کی سماعت کا تہریری حکم نام ہے اچھا اس کیس کے اندر چیف جس مرتبہ بندیال صاحب نے وہ جو آس خود توٹس والا کیس تھا اس کا بھی حوالہ دے دیا کہ سپریم کورٹ پاکستان کا اس کیس کا فیصلہ ابھی تک برقرار ہے کہ چودہ مائی کو موجودہ فیڈل گورنمنٹ انتخابات کرائے گی اکیس طرح وہ روپے الیکشن کمیشن کو جاری کرے گی جو کہ ابھی تک نہیں کہ سیکٹری دفاع ابھی تک جواب بھی تحریری طور پر جمع نہیں کرائے سپریم کورٹ پاکستان کے اندر دوسر طور پر مذاکرات والے معاملات کے اوپر موجودہ شہباز حکمت اور پی ٹی آئی نے تو ایک تحریری طور کے اوپر جوابات اپنے جمع کرا دی لیکن آپ یہ دیکھنے والی معاملات ہے کل ساڑھے گیارہ بجین معاملات کے اوپر دوبارہ سے سمات ہوگی اور پھر یہ دیکھنے والے معاملات ہے کہ شہباز شف صاحب یہاں پر کیا ایک موقع فبتہ اختیار کریں گے یہاں پر وزیر قرون آزم نظر طور صاحب کے ایک اور سٹیٹ میں نکل کراری جی ہم تین ججو کا فیصلہ نہیں مانیں گے کیونکہ پارلیمنٹ نے ہمیں یہ اختیار دیا کہ جی چار ججو کا فیصلہ پارلیمنٹ مانے گا تین ججو کا فیصلہ پارلیمنٹ نہیں مانے گا اب آپ اس سے گھٹیا ترین گفتگو اور کیا سن سکتے ہیں آپ یہ ذرہ یہ خبر ذرہ آپ سنیں وفاقی وزیر قرون آزم نظر طور کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ نے حکومت کو چار ججو کا فیصلہ ماننے کا پبند کیا تین دو کا فیصلہ قبول نہیں کیا جائے گا جیونیس کے پروگرام کیپیٹل ٹاک میں بات کرتے ہوئے آزم نظر طور کا کہنا تھا کہ کل صبح حکومتی اتحاد کا جواب بھی سپریم کورٹ پہ جمع ہو جائے گا حکومت اور پی ٹی آئی کمیٹی میں اختلافات الیکشن کی تاریخ پر ہوا انیس سو ستانوے سے اب تک ملک میں الیکشن ایک ہی روز ہوئے اور اب بھی ویسا ہی ہوگا اور چار ججو کا فیصلہ مانے کا پبند نہیں ہے پارلیمنٹ تین دو کا فیصلہ مطلب چار ججو کا فیصلہ مانے کا پبند نہیں ہے لیکن تین دو کا فیصلہ ہم قبول نہیں کریں کیونکہ پارلیمنٹ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ چار ججو کا فیصلہ مانے تین دو ججو کا فیصلہ ہم نہیں مانیں گے یہ آزم نزی اطار صاحب پاکستان کے لا منسٹر کی ایک سٹیٹمنٹ ڈکڑ کر آ رہی ہے الیکشن کمیشن نے بھی اپیل دیر کی تھی نظر ثانی کی ان معاملات کے اوپر کہ یہ انتخابات چودہ مائے کو کسی بھی صورت پر نہیں ہو سکتے اچھا یہاں پر اب میں بتاؤں تو اگر اسی سٹیٹمنٹس کے اوپر ڈٹی رہے اگر اٹارے جنرل مجودہ سماعت کے اندر جو کل ہونے والی ایک بھیگی بلی نہ بنا اور پاؤں نہ پڑا تو چیف جسس کے تو پھر تو شباش اگر یہی یہی سٹیٹمنٹ اگر وہاں پر برقرار رکھے جائے کہ ہم آپ تین ججو کا فیصلہ نہیں مانیں گے کیونکہ پارلیمنٹ نے ہمیں اختیار دیا کہ ہم چار ججو کا فیصلہ سنیں اور چار ججو کا فیصلہ کو میجوریٹی مانا جائے گا اور ہم سنیں گے تین ججو کا یا دو ججو کا فیصلہ نہیں مانے گا پارلیمنٹ اور جو پارلیمنٹ کے اندر رکانے وہ بھی نہیں مانیں گے جس کے اندر ہمارے پاکستان کے پارلیمنٹ اور اس کی ساری کابینہ بھی آتی ہے یہی بات آپ میں تو یہ ہمیشہ سے کہتا ہی ہوں کہ اب چیف جس کے سامنے ٹھہر کر کہیں کہ ہم تحفظات انناؤنس کرتے ہیں آپ تین ججو کی اوپر ہم تین ججو کا فیصلہ نہیں مانتے پھر آپ لوگوں کو لگ پتا جائے گا کہ کس طرح سے توہینی عدالت لگتی ہے موجودہ وفا کی کابینہ سمیز شباش صاحب کی اوپر خان صاحب بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پیش ہوئے سات مقدمات کے اندر ان کی ایک حفاظتی زمانت انہیں مل چکی لیکن یہ جو ایک معاملات وہاں پر تھے کہ امیران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا اور گرفتار کیا جا سکتا تھا جو کہ آج آپ دیکھیں کہ پولیس آفیسرز نے کس طرح سے پروٹوکول دیا کس طرح سے پورے اسلام آباد ہائی کورٹ باہر بھرا ہوا تھا امیران خان صاحب کی گاڑی کو اندر نہیں جانے دے گیا جس سے ویلچئر کے اوپر امیران خان صاحب کو بٹھا کر اندر لے کر جایا گیا اچھا یہاں پر ایک خبر نکل کر آلی جی تحریک انصاف کے کارکنان آس پاس موجود تھے اور یہاں پر یہ خبر پاکستان کے جنسیز کو اور موجودہ پولیس آفیسرز تک پہنچ چکی تھی کہ اگر ہم نے امیران خان کی اوپر ہاتھ ڈالو تو پھر معاملات اور زیادہ خراب ہو جائیں گے نازی کر ہم امیران خان صاحب کو تقریباً سات کیسز کی اوپر حفاظتی زمانت مل چکی ہے جس کے اندر دو میں توسیع کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ امیران خان صاحب کی سات مقدمات میں زمانت منظور دو مقدمات میں زمانت میں توسیع کر دی چیرمند تحریک انصاف امیران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے چیف جسس آمیر فرقی سربراہی میں دو رکنی بنچ نے امیران خان صاحب کی خلاف مقدمات میں زمانت کی درخواست پر سمات کی جس میں امیران خان صاحب کی وکیل جو امبریسٹر سلمان صفدر صاحب دے دلائل دیئے کہ ہماری اوپر ایک سو چالیس کیسز درج ہو چکے ہیں یہ جو سات کیسز بجتے ہیں اس کے اندر ہمیں زمانت چاہیے تو برانہ ریاض ہائی کورٹ نہیں آنا چاہتے تھے جوڈیشل کمپلیکس زمانت لینے گئے مگر ان کے اندر جو معاملات تھے سور احتیال وہ خراب ہو چکی تھی نظر کہ ہم سات کیسز کیو پر امیران خان صاحب کو زمانت مل چکی اور دو مقدمت میں زمانت میں توسی بھی ہو چکی ہے آج یہاں پر بچھرا بی بی نے بھی محترمہ مریم نواز صاحبہ کو قانونی نوٹس پھیل دی حد کا عزت کا کہ جس طرح سے لینگویج استعمال کرتی ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ محترمہ یہ آپ اپنی بدنامی کا سبب خود ہی بن رہی ہے یہ شعبہ نہیں دیتا جس طرح سے ایک لینگویج استعمال کی جاتی ہے آپ پر مریم نواز صاحبہ کی طرف سے اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں اور میں اپنی سٹیٹمنٹ کو پر آج بھی قائموں کے نون لکھ کی تباہی و بربادی کے اندر اول نمبر کے پر مریم نواز دوسرا مرک پر حمزہ شہباز تسرا مرک پر شہباز صاحب یعنی کہ نواز صاحب کو اپنوں نے ہی ڈبو دیا تھی بیٹی سمیت نون لکھ کی پارٹی کے یہ جو بربادی ہو چکی اور جو زمین بوس ہو چکی اس کے اندر مریم نواز کا بہت بڑا اہم کردار ہے حمزہ شہباز کا اور شہباز صاحب کا جو نون لکھ کی بچی خوچی ایک تھوڑی سی عزت تھی وہ بھی ان لوگوں نے برباد کر کے رکھ دی اور یہاں پر نواز شہباز صاحب کو زلط اور رسوائی کا سامدہ کرنا پڑا ہے اس لئے تو وہ جناب پاکستان میں یہ آتے ہیں انہیں دکھ رہے کہ نون لکھ کی اوقات ان لوگوں نے مٹی کے برابر بھی نہیں رہے مٹی سے بھی یقین کر ان کی حالات اور زمین سے بھی بتر ہو چکی زمین بوس ہو چکی ان کی پاکستان کی سیاست نون لکھ کی سے نواز شہباز صاحب ابھی پاکستان نہیں آ رہے نہیں تو وہ کب کا آ چکے تھا پاکستان کے اندر کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کیا سیچویشن ہے پاکستان کے حالات اور معاملات کیا ہے پاکستان کی ایجنسیز پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک موقف ان کے فیصلے ان کی خبریں ان تک پہنچ جاتی ہیں کہ یہاں پر موجودہ پاکستان کی عوام اب عمران خان صاحب کو چاہتی ہے عام انتخابات چاہتی ہے نایا منڈیٹ چاہتی ہے جو کہ انہیں پاکستان کے عوام کو نہیں دیا جا لیکن خاموشی سے پاکستان کے عوام اپنے گھروں کے اندر بیٹھ ہوئے ہیں نایا منڈیٹ سالے معاملات پر آپ کی کیا رہے ہیں پھر ایس مجھے کمیش کا اندر ضرور آ کرے ہیں تب تک لیجی شکریہ